شہرے کا توہار دھوم دھام سے منایا جا رہے ہیں اور اس دن کو برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق مانا جاتا ہے وہیں ہریانہ میں بھی دششہری کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے سمبادداتاؤں نے الگ الگ جگہ جا کر حالاتوں کا جائزہ لیا ہے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور دیکھا ہے کہ اس بار وجہ دشمی کو لے کر کیا کچھ خاص ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں فردباد بلپگڑ اور سونی پت سے یہ تصویریں ہیں جہاں پر الگ الگ طرح سے جو راون ہیں اس کو سجایا گیا ہے اور شام کی سمیں راون ڈہن ہوگا اس کو لے کر تیاریہ پوری ہو چکی ہیں سرکشہ کی انتظاموں کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ کافی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ ایک جو ٹھوتے ہیں بھیڑ مڈتی ہے تو ایسے میں سرکشہ ایک بہت بڑا مدہ بن جاتی ہے فردباد بلپگڑ اور سونی پت کی یہ تصویریں جہاں پر دھوم دھام سے آج دشہرے کا جو پرب ہے وہ منایا جائے گا ہم اس سمیں دجر کے راملیلا میدان میں کھڑے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر بھوی راملیلا ہوتی ہے اور آپ کو اچرج ہوگا کہ دو سو ساٹھ سال سے بھی زیادہ یہاں پر راملیلا کا آئیوجن کیا جاتا ہے پچپن فٹ راون اور اکتالیس اکتالیس فٹ کے کومبکرن اور میگنات کو بنایا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محنت کتنی لگتی ہوگی یہاں کی ٹیم یہاں پر کتنے دن سے تیاریاں کرتی ہوگی اور دو سو ساٹھ سال پرانی ہے یعنی اتحاس بیٹ گیا لیکن لوگ آج بھی اس کو اتنی شردہ سے مناتے ہیں کچھ لوگ کمیٹی کے یہاں پر ہمارے ساتھ ہے دو سو ساٹھ سال پرانی راملیلا اس کو سہز کر رکھنا ہی اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے بھگوان رام کی آستہ میں کس طرح سے بات ہوئی اور میں آپ کو بتا دوں کہ پچپن فٹ راوان اور اکتالیس اکتالیس فٹ کے جو آپ نے میگنات اور کمکرن کو بنایا کتنا سمیہ لگا اس کے بارے میں ان کو دو مہینے پہلے اوڈر دیا گیا تھا رو تک تو کریبن دو مہینے میں تیار ہوتے ہیں پارٹ وائز پارٹ تیار ہو کے اور یہ دو سو ساٹھ سال پہلے ہمارے دادا جی نے راملیلا جی نے تیار کی تھی راملیلا کی سارے شیر کا جب چلتا ہے یہ مغلوں کے ٹائم سے چلی آ رہی ہے کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو اپنی پرمپراؤں کو چھوڑ رہے ہیں اپنی ویچار دھاراؤں کو چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج رہے گا پرمپراؤں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے یہ جو بھی سسٹم چلے ہوگا یہ پرمپراؤں پر ہی آدھاریت ہے جو بھی آج یہ اسی تیاز پر آدھاریت ہے لیکن جو آج کی یہ کمنٹ کرتی ہے بھگوان نے ویسے نہیں کیا بھگوان نے ویسے نہیں کیا لیکن سب کو وہی کام کرنا پڑتا ہے جب شام کو دیپیندر سنگھ گھوڑا یہاں پہنچیں گے اور اس بھوے راملیلا میں جو راون دہن کا کاریکرم کیا جائے گا جیسے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں پر جھٹیں گے یہاں پر میگنات اور کومب کرن کو بنایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ راہ تک سے آرڈر دے کر پچھلے دو مہینے لگ گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو تیار کیا گیا ہے اور شام کو ہی بھوے آیوجن کے ساتھ رامل دہن ہو فرید آباد میں اس بار دسہرہ جو ہے پرساسر کی طرف سے منایا جا رہا ہے اور تمام انتظامات یہاں پر جو کیے گئے ہیں تمام سرکشہ کے انتظام ہو یا انتظام کیوں کہ چاروں طرف سے بیریگیٹنگ بھی کر دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے پتلے کھڑے گئے ہیں لگا وہ ساٹھ فٹ کی لمبائی اس رامن کی بتائی گئی ہے اور ساتھ میں میگنات اور کمکرن بھی کھڑے گئے ہیں کہیں نہ کہیں برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق دشہرہ توہار مانا جاتا ہے لوگ کافی اتصاہ بھرے اس میں یہاں پہنچتے ہیں اور تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیل فی بھی لیتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے اور کس طریقے کی برائیوں کا اس بار لوگ دہن کریں گے کچھ لوگوں سے ہم جان لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا آکاش آکاش کیا مانتے ہو اس برائی کا دہن کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے سماج میں برائیاں چل رہی ہیں جس طرح کی کرپشن چل رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہمارے شہر میں گندگی ہے وہ ختم ہونی چاہیے بہت ہی ایسی برائیاں ہیں جو ختم ہو جو سماجی طریقے سے ختم ہوں گے تو اور اچھا ہوگا برائی کا ہم تب کی بار آپ دشہرہ پر کرنے جا رہے ہیں ہم دشہرے پر انت کر برائی برائی ہٹانا چاہتے ہیں دشہرے پر یہ ہمارا لکش ہے کہ دشہرے پر برائی ہم برائی کی ہمیشہ چاہی کی جیت ہے مہنگائی جس طریقے سے زیادہ اس کو ختم ہونا چاہیے مہنگائی بھی ختم ہونی چاہیے مراشتہ چار ختم ہونا چاہیے صاحب طور پر کہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام بھیڑ ہے وہ لگاتار یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ بھاری سنگیہ میں یہاں پر پہنچتے ہیں حالانکہ اس بار بھی یہاں پر سرکشہ پہ وسطہ کڑی کی گئی ہے اور صاحب طور پر کہیں تو پولس کرمی بھی یہاں سرکشہ میں تہنات کیے گئے ہیں تمام لوگ اپنے پریبار کے ساتھ دشہرے کا آنند لینے کے لیے دشہرہ گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں اور فرید آباد کا دشہرہ کافی پرانے سمیت سے جو ہے چلا آ رہا ہے تو لوگوں کو اس میں کافی انٹریسٹ ہوتا ہے اور کافی لوگ یہاں دشہرہ دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں فرید آباد سے ہرینہ نیوز کے لیے راجیندر دہیا دیکھیں سمیم موجود ہیں فرید آباد کے دشہرہ گراؤنڈ میں اور آپ کو بتا دے آج رامڑ کا دہن جو ہے وہ یہاں کیا جائے گا بھرائی پر اچھائی کی جیت کے پرتک جو ہے مانے جاتا بجہ دشمی کے روپ میں جو ہے دشہرہ مانائے جائے گا لیکن جس طریقے سے کورونا کال کے چلتے لوگوں پر پابندیا جو ہے وہ لگائی گئی تھی وہ پابندیا جو ہیں پوری طریقے سے اس بار جو ہے ہٹا دی گئی ہیں لوگ بھی کہنے کہ اس طوار کو لے کر خاصا حصہ ان لوگوں کے اندر دکھائی دے رہا تیس سے پینتیس ہزار کے قریب لوگوں کی بھیڑ جو ہے اس کا اندازہ جو ہے جلا آدھیکاریوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے جو بھیڑ جو ہے پہنچے گی سام پانچ بجے کے بعد جو ہے یہ کارکرم جو ہے شروع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اگنی دہن کر کر جو رامڑ کا دہن کیا جائے گا اور آپ کو بتا دے جس طریقے سے تیاریوں کی ساتھ طور پر تیاریا جو ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں تمام سرکسہ کے انتجام کی بات کی جائے تو سرکسہ کے انتجام جو ہے ویریکیٹ لگا کر کے وہ کیے گئے اور سام پانچ بجے کے بعد جو ہے پولیس کی چکشی جو ہے ہاں رہے گی عریانہ کے کیبنیٹ منتری مولچن سرما کی بات کی جائے کیندرے رج منتری کرسنپال گوجر کی بات کی جائے تمام آدھیکاریوں کی بات کی جائے تو وہ اس منچ پر موجود ہوں گے منچ کے مادیم سے جو ہے اگنی دہن جو ہے وہ رامڑ کا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا کارے کرم جو ہے وہ کیا جائے گا اور آپ کو بتا دے جہاں کیوں کا جو ہے خاص طور پر اس بار جو ہے کارے کرم جو ہے وہ رکھا گیا بلوگڑ کے بجاروں سے ہوتی ہوئی گپتہ ہوتل اور امبیڑگر چوک ہوتی ہوئی سیدھا دسار گراؤنڈ میں جو ہے وہ جہاں کیاں پہنچیں گی اور اس کے بعد جو ہے سکارے کرم کا شروعہ جو ہے اریانہ کے کیمنیٹ مانتری موجین سرمر راجعے مانتری کرسنپال گوجر جو ہے وہ کریں گے اور آپ کو ایک بار پتلوں کو ایک بار دکھاتے تھے تین پتلے جو ہے یہاں لگائے گئے ہیں رامڑ کمکرن اور میگنات رامڑ کے پتلے کی ہائٹ کے اگر بات کی جائے 65 فٹ کے قریب جو ہے اس کی ہائٹ رگی گئی ہے میگنات کی پتلے کہ اگر بات کی جائے تین پتلے کی بات کی جائے تو وہ 40 فٹ کے قریب رکھی گئی ہے اس بار جو ہے یہ توہار جو ہے خاص لوگوں کو رہنے والا کیونکہ پابندیا جو ہے وہ پوری طریقے سہٹا دی گئے کہ کورانا کال کے چلتے لوگوں کے توہار جو ہے وہ پوری طریقے سے بھیقے پڑ رہے تھے لیکن اس بار جو ہے وہ پابندیا جو ہے وہ لوگوں پر سہٹا دی گئے پابندیوں کو بیٹنے کے بات جو ہے صبح سے لوگ جو ہے کاشا اس سا جو ہے لوگوں کے اندر دکھائی دے رہا اس کا اس سے تصویروں میں آپسین ساپ طور پر دیکھا کہ لوگ جو ہے سہلپی لینے کے لیے دسہرہ گراؤنڈ پہنچ رہے تھے لوگوں کا ساپ طور پر کہہ رہا ہے کہ توہر جو یہ توہر ہے وہ کاشا جو خاص جو ہے وہ رہنے والا کیونکہ پابندیا وہ پوری طریقے سے اس بار ہٹا دیں